ڈاکٹر شرمہ آنا چاہتی ہوں اور یہ سمجھنا چاہتی ہوں کہ امریکہ میں اس وقت پرستطیاں کیسی ہیں کیونکہ جب ہم یہ گراف ایک بار فل سکرین گراف دکھائیے یہ گراف دکھاتے ہیں تو چاہے وہ سپین ہو اٹلی ہو امریکہ ہو یہ ایسے ملک ہے جو چین کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں سنکھرمڑ میں جو چین سے کہیں زیادہ تیزی سے سٹیپلی جسے انگریزی میں کہتے ہیں بہت رفتار کے ساتھ ان کا گراف اوپر بڑھا ہے کیا کہیں گے آپ وہاں کی پرستطیوں کے بارے میں ڈاکٹر شرمہ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں hi can you just tell the RN supervisor not to call me about an hour from now ڈاکٹر شرمہ کیا آپ مجھے سن رہے ہیں i can't be interrupted ڈاکٹر شرمہ تک شاید ہماری آواز نہیں پہنچ رہے ہیں ایک بار پھر سے ان کا روک کریں گے ڈاکٹر رہو جا کے پاس چلتے ہیں آپ کے ذریعے یہ سمجھنا چاہیں گے کہ یہاں پر آسٹریلیا کی جو تصویر ہے اس سے ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اور ہندوستان کے لیے سب سے بڑے سبب اس میں کیا ہو سکتے ہیں ڈاکٹر رہو جا آسٹریلیا میں پہلا کیس ٹونٹی فیفتھ جینوری کو ہوا تھا پس سکس ویکس کے اندر اونلی اسی کیس ہوئے اس کے بعد اندر سکس ویکس کے اندر پانچ ہزار ساتسو کیس آج کی ریٹ میں ہو چکے ہیں ہمارے کیس میں یہ ہے کہ بکاوز ہماری آسٹریلیا کی جو پوپولیشن ڈینسٹی ہے بہت کم ہے تو لوگ دور دور رہتے ہیں اس لیے سوشل آئیسولیشن فیزیکل ڈسٹینسنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابھی صرف ایک سو آٹھ جو ہیں ہمارے جو کیس پچھلے چوبیس گھنٹے میں ہوئے ہیں اور صرف پانچ ہزار چھے سو کیس پوزیٹیو ہونے کے باوجود صرف چالیس ان چالیس لوگوں کی موت ہوئی ہے لیکن ایک چیز آسٹریلیا میں بہت امپورٹنٹ ہے جو ہوئی ہے کہ ٹیسٹنگ بہت جور سے چل رہی ہے تین سو دو لاکھ تری ہنڈرین ٹو تھاؤزنڈ تین لاکھ دو ہزار لوگوں کی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے تو جب تین لاکھ لوگوں کی ٹیسٹنگ ہوگی تو اس میں نمبر تو جیزہ آئے گا اور کافی لوگ جو ہے ایٹی فائی پرسنٹ جو ہیں ان کو جیزہ سیریس illness نہیں ہوتی تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ بہت جروری ہے اور ٹیسٹنگ کے علاوہ جو نمبر آف کیسز ہمارے جو ہیں ابھی کنٹرول میں آ رہے ہیں ابھی ہم فلیٹننگ دہ کرو جو ہوتے ہیں نا پہلے ایکسپلائٹ ہوتی ہے اس کے بعد نیچے آتی ہے اس کے بعد ہم فلیٹننگ دہ کرو کی بات کرتے ہیں تو ہمارے آسٹریلیا میں ابھی وہ آنے شروع ہو رہا ہے ہوپفولی ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے